السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سبھی حضرات خیلی سے ہوں گے ماشا اللہ آج بات کریں گے ہم عجاب عجاب ہوتا کیا ہے عجاب آج کل لوگوں نے فیشن میں لے لیا ہے آج کل کے ہماری ماں بہن عورتیں اس کو فیشن میں لے گئی ہیں اور عجاب جو ہم کرتے ہیں بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اس عجاب مصبتے کو ایک اور بردے کی ضرورت کیونکہ برخے کا مطلب ہے اپنے آپ کو چھپانا اپنے آپ کو دوسروں کی لگاؤں سے اپنے آپ کو چھپانا لیکن آج کل کے ہمارے ماں اور بہنیں اپنے آپ کو دکھاتی ہیں ایسا برخہ لے لیا ہے ایسا برخہ اویل ایل ایل مارکٹ کے لئے جو ہم پہنتے ہیں جو ہماری ماں بہنیں پہنتی ہیں جسٹ ڈائمنڈ وغیرہ سے دھدہ ہوا بلکہ ایسا فیڈی اکتم لگتا ہے کہ اس برخے کو بھی ایک اور برخے کی ضرورت ہے جو بلکل سمبل ہو لوز نہ ہو بلکل ایتا ہوں سلکھا ہو دھیلہ ڈھالا ہو ٹائٹ بلکل نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے اور ایسا ہی وہ عجاب بانتی ہیں اس میں جوڑا ایسا اوپر ہو جاتا ہے ایسا دکھاتی ہیں کہ انسان خود بخود اٹریکٹ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ ان کی منشا ان کی نیت آج کل کے ہمارے اماؤں و بہنوں کی لڑکوں کو اٹریکشن دینا ہے اپنے آپ کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے متوجہ دلانا ہے کہ ہم کتنی خود صورت ہیں حالانکہ یہ غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے مطال سمجھیں کہ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو اوٹ کی کوہان کی طرح اپنے جوڑے کو باندھیں گے اور لوگ کو دکھائیں گے اٹریکٹ کریں گے اور وہ جہانمی عورتیں گے سمجھ جائیے کہ حجاب بلکل سمپل ہو ڈھیلا ڈھالا ہو ہمارا برخہ ہمارا حجاب ہمارا برخہ ایسا ہو کہ لوگوں کی نظر بھی نہ پڑے لیکن آج تو برخے کا حال یہ ہے ایسے کلر فول ایسے ڈائمنٹ سے لدے ہوئے ایسی اور بھی برخے ہیں کہ مارکیر کے اندر کالے پیلے لال لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ برخہ ہے لگتا ہے کہ برخے کے اوپر ایک مزاق ہے اور ظاہر سی بات ہم نے اس مزاقی بنا کر رکھ دیا ہی جاب جاب کا مطلب ہی نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو چھپانا ہے لوگوں کی نظر نہ پڑے ہم دکھیں نہ ہمارے ہاتھ نہ دکھیں چہرہ نہ دکھیں لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کر چلتی ہیں آج کل کے مارے ساتھ ہیں کہ انسان خود بخود اٹریکٹ ہو جاتا ہے اٹریکشن پڑتا ہے دور سے ساری چیزیں الگ الگ نظر آئی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بلکل سنت اور قرآن کے خلاف ہے آپ سب کے گھروں میں قرآن کریم موجود ہے قرآن کریم سورہ عذاب کے اندر تحصیت اٹھا کر دیکھ لیجئے اللہ باق دل اشانہوں نے کل ام کل اشارت فرما دیا کہ اپنی اے نبی اپنی ماں و بہنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائیں اپنے آپ کو پردے میں رکھیں اجاب میں رکھیں غیر محلن سے بچ کر رہے ہیں لیکن آج پردے کوئی دماغوں نہیں سمجھ گیا گیا اور کچھ عورتے کچھ عورتے تو اس جاہلانہ انداز سے یہ جواب دیتی ہیں کہ مفتیزہ پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے پردہ دل کا ہونا چاہیے کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے علی اللہ کی بندی کہ آپ کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی صاف ہے کہ آپ کا دل امہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی صاف ہے کہ آپ کا دل تمام صحابیہ ان سے صاف ہے ارے وہ تو کھلا کھلا امہ عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ جنت کی سردار ہوں گی انہوں نے ان تک پردہ پہنچا ہے اور انہوں نے پردہ کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچایا ہے آپ یہ دلیل پیش کرتی ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے ایزا کہیں سے کہیں تک نہیں ہے ہمیں اپنے آپ کو ان شیطانی جوابات سے بچانا چاہیے یہ شیطانی جو ہمارے اندر وسوس سے آتے ہیں دماغ کے اندر ان سے بچانا چاہیے ہمیں اپنا حجاب سنت اور حدیث کے مطابق لانا چاہیے ایزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہوا ہے کہ جب میں جہنم میں نے دیکھی اور جہنم کے آگ مجھے دکھائی گئی تو میں نے وہاں دیکھا کہ آگ کے اندر سب سے زیادہ عورتیں تھیں وہاں میں نے عورتوں کو پایا وجہ پوچھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ عورتیں سب سے زیادہ اپنے ہزبین اپنے شہر کی نام فرمان ہوتی ہیں سب سے زیادہ گالی گروچ عورتوں میں ہوتی ہے سب سے زیادہ لانتان عورتیں کرتی ہیں چمل خوری عورتیں کرتی ہیں غیبت عورتوں کے اندر پائی جاتی ہے اس لئے جہنم ہی قرار دیا اس لئے جہنم کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا تو میری ماں و بہنوں بی کیرفل اپنے آپ کو بچائیے اپنے آپ کی حفاظت کیجئے اپنے آپ کو ان جو آج کل کے فیشن کے طور پر برخہ آ گیا ہے پلیز اس سے بچئے ایسا برخہ نہ خریدیے اگر مارکٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے تو آپ کالا کپڑا لے کر اسے سلوہ نہیں چاہیے یا آپ برخہ لا رہی ہیں اس کو ٹائٹ نہ کرائیے فیٹنگ نہ کرائیے لوز رکھیے اس کو ٹھلا ٹھالا رکھیے اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنائیے اب نظرِ بد سے اپنے آپ کو بچائیے اس سے نظرِ بد بھی لگ جاتی ہے دوسروں کی نظر میں ہم آ بھی جاتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ میری ماں و بہنوں کو اپنے شریعتِ متحرہ کے مطابق اپنا ساری چیزیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے چاہے وہ فیشن کیسا بھی ہو اللہ نے کہیں بھی اچھے کپڑے یا اچھے چیزیں پہننے سے منع نہیں کیا لیکن دوسروں کو دکھلاوے کے لیے یہ منع ہے اپنے آپ کو صرف ہم اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو اچھا بنائیں دوسروں کی نظروں میں نہیں تو اس چیز سے پرہیز کریں اپنا مرخہ اچھا بنائیں اپنا ہجاب اچھا ہو اپنے جوڑا اس طریقے سے نہ ہو کہ لوگ آپ کے طرف اٹریکشن کریں تو اس سے پلیز بی کیرفل اپنے آپ کی حفاظت کیجئے اپنے آپ کو بچائیے انشاءاللہ سبھی عورتیں اور سبھی ہمارے ماں و بہنوں یہ چیز سے سب آج انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سب توبہ کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے اور اپنے ماں و بہنوں کو بچائیں گے اپنے دوست عزیز و اقالی سب سے ہمارے اس چین اور قصص کے لائق کریں گے و آخر دارو علا ان الحمدللہ و بلعبش